اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شگفتہ بیگم جو کچھ بھی کام کر رہی ہے اور جو کاروبار کر رہی ہے سودی نظام کا بکل بھی ٹھیک نہیں کر رہی ان کا وابال انہی پہ ہی پڑے گا جس کے بعد اچانک سے گل خان بہت گھپرایا ہوا ایک خبر لے کے آئے گا شگفتہ بیگم کے پاس اور یہی کہے گا شگفتہ بیگم شگفتہ بیگم جب وہ گھر پہ آئے گا تو شگفتہ بیگم گل خان کو اپنے کمرے میں بلائیں گے اور اس سے کہیں گے یہ کیا ہوا کہ یہ پولیس تو پیچھے نہیں پڑ گئی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہو گیا کیونکہ جو کو کام کرتی ہے اس کے پیچھے جو گل خانی ہوتا ہے جس کے بعد گل خان آئے گا اور یہی کہے گا یعنی جو ان اکرانیوں نے رکھی ہوئی ہے زرکا اپنے گھر پہ سودی نظام کے طور پہ یعنی ان کے والدین کو پیسے رکم دیئے تھے اور لڑکی یہاں پہ گھر میں سارا کام کرتی ہے تو گل خان آئے گا اور وہ یہی کہے گا شگفتہ بیگم کو کہ زرکا کے والد کا فون آیا تھا مجھے اس کی امہ کہنی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ایک دن کے لیے اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں بیچاری بہت زیادہ رہی گی اور بہت زیادہ ریکویسٹ کرے گی شگفتہ بیگم کے سامنے کہ اس کی والدہ کو اس کو دیکھنے کے لیے جانے دے لیے کہ شگفتہ بیگم بہت زیادہ سخت مزاج کی عورت ہے سخت مزاج ہونکر وہ کہیں گے کہ نہیں اگر ایک دن کے لیے جانے دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو روک لے گے اور میرے پیسے پھر کہاں جائیں گے جس کے لیے شگفتہ بیگم جو ہے وہ گل خان کو منع کر دیں گے کہ نہیں یہ نہیں گل خان یہی کہے گا کہ ان کے والدے نے ریکویسٹ کیا بس ایک دن کی بات ہے نا آخری بار انہوں نے اپنے والدہ کو دیکھ رہا ہے جس لیکن شگفتہ بیگم کو بلکل رحم نہیں آئے گا وہ منع کر دیں گے صاف سب انکار کر دیں گی یعنی شگفتہ بیگم کے چلے جانے کے بعد زرکا بہت زیادہ روتی ہے جس کے بدگل خان کا دل میں رحم آتا وہ یہی کہے گا زرکا کو کہ زرکا تمہیں پریشان ہونے کی خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس وجہ سے میں تمہیں اس گھر میں لائیا تھا اب دیکھ رہا ہے میں ہی تمہیں اس گھر سے نکال کے لے کے جاؤں گا لیکن تم نے اس بارے میں اس بات کے بارے میں جو شگفتہ بیگم کو بلکل بھی خبر نہیں ہونے دیں گی ہونے دینی میں ہی تمہیں نکال کے لے کے جاؤں گا بیچاری زرکا بہت زرکا بہت زرکا پریشان ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرح ناظرین آپ دیکھیں گے انم کی چھوٹی بہن ماہم کی شادی وہی پر ہو رہی ہے جہاں وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی یعنی انم کی شادی تو انم کی شادی تو ہو گئی ہے فراز سے اور وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے انم فراز کے ساتھ کیونکہ فائشات بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے وہ اپنی بہن کی شادی وہی پر کروا رہی ہے جہاں وہ پر خوش ریو سیڈیسفائے رہے آپ کو ڈراما سے وہ بال ناظرین کیسا لگ رہا ہے اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم کرے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے ہو تو پریز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوٹن ہم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے وہ بال کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وہ بال کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے وہ بال کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شگفتہ بیگم جو کچھ بھی کام کر رہی ہے جو کاروبار کر رہی ہیں سودی نظام کا بلکل بھی ٹھیک نہیں کر رہی ان کا وبال انہی پہ ہی پڑے گا جس کے بعد اچانک سے گل خان بہت گھپرایا ہوا ایک خبر لے کے آئے گا شگفتہ بیگم کے پاس اور یہی کہے گا شگفتہ بیگم شگفتہ بیگم جب وہ گھر پہ آئے گا تو شگفتہ بیگم گل خان کو اپنے کمرے میں بلائیں گے اور اس سے کہیں گے یہ کیا ہوا کئی پولیس تو پیچھے نہیں پڑ گئی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہو گیا کیونکہ جو کو کام کرتی ہے اس کے پیچھے جو گل خانی ہوتا ہے جس کے بعد گل خان آئے گا اور یہی کہے گا یعنی جو ان اکرانیوں نے رکھی ہوئے زرکا اپنے گھر پہ سودی نظام کے طور پر یعنی ان کے والدین کو پیسے رقم دیئے تھے اور لڑکی یہاں پہ گھر میں سارا کام کرتی ہے تو گل خان آئے گا اور وہ یہی کہے گا شگفتہ بیگم کو کہ زرکا کے والد کا فون آیا تھا یہ سب کچھ کھڑی کھڑی سن لے گی بیچاری جب یہ سب کچھ سنے گی اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی بیچاری بہت زیادہ روئے گی بہت زیادہ روئے گی اور بہت زیادہ ریکویسٹ کرے گی شگفتہ بیگم کے سامنے کے اس کے والدہ کو اس کو دیکھنے کے لیے جانے دے لی کہ شگفتہ بیگم بہت زیادہ سخت مزاج کی عورت ہے سخت مزاج ہونکر وہ کہیں گے یہ نہیں اگر ایک دن کے لیے جانے دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو روک لیں گے اور میرے پیسے پھر کہاں جائیں گے جس کے بعد شگفتہ بیگم جو ہے گل خان کو منع کر دیں گے گل خان یہی کہے گا کہ ان کے والد نے ریکویسٹ کیا بس ایک دن کی بات ہے آخری بار انہوں نے اپنے والدہ کو دیکھ رہا ہے جس لیکن شگفتہ بیگم کو بہت رحم نہیں آئے گا وہ منع کر دیں گے ساف سب انکار کر دیں گے یعنی شگفتہ بیگم کے چلے جانے کے بعد زرکا بہت زیادہ روتی ہے جس کے بعد گل خان کا دل میں رحم آتا ہے وہ یہی کہے گا زرکا کو کہ زرکا تمہیں پریشان ہونے کی خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس وجہ سے میں تمہیں اس گھر میں لایا تھا اب دیکھ رہا ہے میں ہی تمہیں اس گھر سے نکال کے لے کے جاؤں گا لیکن تم نے اس بارے میں اس بات کے بارے میں شگفتہ بیگم کو بکل بھی خبر نہیں ہونے دیں گی ہونے دینی میں ہی تمہیں نکال کے لے کے جاؤں گا بیچاری زرکا بہت زرکا بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرح ناظرین آپ دیکھیں گے انم کی چھوٹی بہن ماہم کی شادی وہی پر ہو رہی ہے جہاں وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی یعنی انم کی شادی تو انم کی شادی تو ہو گئی ہے فراز سے اور وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے انم فراز کے ساتھ کیونکہ فائشات بہت زیادہ ہیں اسی وجہ سے وہ اپنی بہن کی شادی بہی پر کروا رہی ہے جہاں وہ پر خوش ریو سیڈیسپائے رہے آپ کو ڈراما سے وہ بالنازن کیسا لگ رہا ہے اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم کرے کا اظہار کمینٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال لکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وہ بال کی نیکسٹ اپیسوڈ لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے وہ بال کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شگفتہ بیگم جو کچھ بھی کام کر رہی ہے اور جو کاروبار کر رہی ہے سودی نظام کا بکل بھی ٹھیک نہیں کر رہی ان کا و بال انہی پہ ہی پڑے گا جس کے بعد اچانک سے گل خان بہت گھپرایا ہوا ایک خبر لے کے آئے گا شگفتہ بیگم کے پاس اور یہی کہے گا شگفتہ بیگم شگفتہ بیگم جب وہ گھر پہ آئے گا تو شگفتہ بیگم گل خان کو اپنے کمرے میں بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کیا ہوا کئی پولیس تو پیچھے نہیں پڑ گئی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہو گیا کیونکہ جو کو کام کرتی ہے اس کے پیچھے جو گل خان ہی ہوتا ہے جس کے بعد گل خان آئے گا اور یہی کہے گا جو ان اکرانیوں نے رکھی ہوئی ہے ذرکا اپنے گھر پر سودی نظام کے طور پر یعنی ان کے والدین کو پیسے رکم دیئے تھے اور لڑکی یہاں پر گھر میں سارا کام کرتی ہے گل خان آئے گا اور وہ یہی کہے گا شگفتہ بیگم کو کہ ذرکا کے والد کا فون آیا تھا مجھے اس کی امہ کا انہی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ایک دن کے لیے اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں اپنے ماں کا آخری بار چہرہ دیکھنے کے لیے ذرکا پر پیچھے یہ سب کچھ کھڑی کھڑی سن لے گی بیچاری جبیں سب کچھ سننے گی اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی بیچاری بہت زیادہ روئے گی اور بہت زیادہ ریکویسٹ کرے گی شگفتہ بیگم کے سامنے کہ اس کی والدہ کو اس کو دیکھنے کے لیے جانے دے لیے کہ شگفتہ بیگم بہت زیادہ سخت مزاج کی عورت ہے سخت مزاج ہونکر وہ کہیں گی کہ نہیں اگر ایک دن کے لیے جانے دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو روک لیں گے اور میرے پیسے پھر کہاں جائیں گے جس کے بہت شگفتہ بیگم جو ہے گل خان کو منع کر دیں گے کہ نہیں یہ نہیں گل خان یہی کہے گا کہ ان کے والدے نے ریکویسٹ کیے بس ایک دن کی بات ہے نا آخری بار انہوں نے اپنے والدہ کو دیکھ رہا ہے جس لیکن شگفتہ بیگم کو بہت رحم نہیں آئے گا وہ منع کر دیں گے صاف سے بھی انکار کر دیں گی یعنی شگفتہ بیگم کے چلے جانے کے بعد زرکا بہت زیادہ روتی ہے جس کے بعد گل خان کا دل میں رحم آتا ہے وہ یہی کہے گا زرکا کو کہ زرکا تمہیں پریشان ہونے کی خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس وجہ سے میں تمہیں اس گھر میں لیا تھا اب دیکھ رہا ہے میں ہی تمہیں اس گھر سے نکال کے لے کے جاؤں گا لیکن تم نے اس بارے میں اس بات کے بارے میں شگفتہ بیگم کو بلکل بھی خبر نہیں ہونے دیں گی ہونے دینی میں ہی تمہیں نکال کے لے کے جاؤں گا بیچاری زرکا بہت زرکا بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرح ناظرین آپ دیکھیں گے انم کی چھوٹی بہن ماہم کی شادی وہی پر ہو رہی ہے جہاں وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی یعنی انم کی شادی تو انم کی شادی تو ہو گئی ہے فراز سے اور وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے انم فراز کے ساتھ کیونکہ فائشات بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے وہ اپنی بہن کی شادی بہی پر کروا رہی ہے جہاں وہ پر خوش ریو سیڈیسفائے رہے آپ کو ڈراما سے وہ بالنازن کیسا لگ رہا ہے اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم کرے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آگون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو اپنے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال لکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے و بال کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے و بال کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے و بال کی نیکسٹ اپیسوڈ اور میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شگفتہ بیگم جو کچھ بھی کام کر رہی ہیں اور جو کاروبار کر رہی ہیں سودی نظام کا بلکل بھی ٹھیک نہیں کر رہی ان کا و بال انہی پہ ہی پڑے گا جس کے بعد اچانک سے گل خان بہت خبر آیا ہوا ایک خبر لے کے آئے گا شگفتہ بیگم کے پاس اور یہی کہے گا شگفتہ بیگم شگفتہ بیگم جب وہ گھر پہ آئے گا تو شگفتہ بیگم گل خان کو اپنے کمرے میں بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ کیا ہوا کئی پولیس تو پیچھے نہیں پڑ گئی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہو گیا کیونکہ جو کو کام کرتی ہے اس کے پیچھے جو گل خان ہی ہوتا ہے جس کے بعد گل خان آئے گا اور یہی کہے گا یعنی جو ان اکرانیوں نے رکھی ہوئے زرکا اپنے گھر پر سودی نظام کے طور پر یعنی ان کے والدین کو پیسے رقم دیئے تھے اور لڑکی یہاں پر گھر میں سارا کام کرتی ہے تو گل خان آئے گا اور وہ یہی کہے گا شگفتہ بیگم کو کہ زرکا کے والد کا فون آیا تھا مجھے اس کی امہ کہنی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ایک دن کے لیے اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں اپنی ماں کا آخری بار چہرہ دیکھنے کے لیے زرکا پر پیچھے یہ سب کچھ کھڑی کھڑی سن لے گی بیچاری جب یہ سب کچھ سنے گی اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی بیچاری بہت زیادہ رہی گی بہت زیادہ ریکویسٹ کرے گی شگفتہ بیگم کے سامنے کہ اس کے والدہ کو اس کو دیکھنے کے لیے جانے دے لی کہ شگفتہ بیگم بہت زیادہ سخت مزاج کی عورت ہے سخت مزاج ہونکر وہ کہیں گے کہ نہیں اگر ایک دن کے لیے جانے دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو روک لیں گے اور میرے پیسے پھر کہاں جائیں گے جس کے پہ شگفتہ بیگم جو ہے وہ گل خان کو منع کر دیں گے کہ نہیں یہ نہیں گل خان یہی کہے گا کہ ان کے والدے نے ریکویسٹ کیا بس ایک دن کی بات ہے نا آخری بار انہوں نے اپنے والدہ کو دیکھ رہا ہے جس لیکن شگفتہ بیگم کو بہتر رحم نہیں آئے گا وہ منع کر دیں گے صاف سبھ انکار کر دیں گی یعنی شگفتہ بیگم کے چلے جانے کے بعد زرکا بہت زیادہ روتی ہے جس کے بدگل خان کا دل میں رحم آتر وہ یہی کہے گا زرکا کو کہ زرکا تمہیں پریشان ہونے کی خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس وجہ سے میں تمہیں اس گھر میں لائیا تھا اب دیکھ رہے ہیں میں ہی تمہیں اس گھر سے نکال کے لے کے جاؤں گا لیکن تم نے اس بارے میں اس بات کے بارے میں شگفتہ بیگم کو بکل بھی خبر نہیں ہونے دیں گی ہونے دینی ہے میں ہی تمہیں نکال کے لے کے جاؤں گا بیچاری زرکا بہت زرکا بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرح ناظرین آپ دیکھیں گے انم کی چھوٹی بہن ماہم کی شادی وہی پر ہو رہی ہے جہاں وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی یعنی انم کی شادی تو انم کی شادی تو ہو گئی ہے فراز سے اور وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے انم فراز کے ساتھ کیونکہ فائشات بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے وہ اپنی بہن کی شادی وہی پر کروا رہی ہے جہاں وہ پر خوش ریو سیڈیسپائے رہے آپ کو اور ڈراما سے وہ بال ناظرین کیسا لگ رہا ہے اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم کرے کا اظہار کمنٹ سیکھیں بتانا ہے ویڈیو سے لے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آکھون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوٹن ہم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہم جلدی ملتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال لکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ